برادران اسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی صفات تو انسان کے بس کی بات نہیں اس کی ذات اتنی بلند عظیم رحیم کریم ہے کہ اس کا آہاتہ ممکن ہی نہیں ہے قرآن حکیم میں اللہ کریم کی صفات اور تعریف میں بے شمار آیات مبارکہ ہیں لیکن ان میں تین مقامات پر مختلف آیات و سورہ ایسی ہیں جس میں اللہ کریم کی مکمل اور جامعہ تعریف بیان کی گئی ہے اس لحاظ سے ان کی حد درجہ فضیلت ہے ان کو پڑھنے والا انشاءاللہ کبھی رحمتِ خداوندی سے محروم نہیں ہوگا ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری سے دعا مانگنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی کیونکہ ان میں اسمِ عاظم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے اسمہ حسنہ ہے جن کے نام کی تسبی زمین و آسمان میں صبح و شام ہوتی ہے الاخلاص یہ مختصر سے سورت نہائیت فضیلت کی عامل ہے سورہ اخلاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلس یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا اس کو تین بار پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ ضرور پڑھتے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی سبب نزول یہ ہے کہ مشرقین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب بیان کرو اللہ سبحانہ وآلہ نے اس سورہ کا نزول فرمایا اس میں رب ہونے کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں یعنی جس میں یہ چار صفات ہوں وہ رب کہلانے کا مستحق ہے نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اہد کا مطلب تنہا ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ مددگار ہے وہ جتنے بھی کام سے انجام دے رہا ہے اور دیئے گئے ہیں اور آئندہ دے گا اس میں کسی کا دخل نہیں یہ سب کچھ وہ تنہا ہی کر رہا ہے تمام کائنات کا خالق مالک رازق اور اس کا انتظام وہ تنہا ہی چلا رہا ہے نمبر تین اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے وہ ہر چیز سے مقبر رہا ہے اس کو کسی کی مدد یا کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں حدیث کچھ سی ہے اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اور تمہارے اول اور آخر ان سو جن اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندوں اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوگی نمبر تین لم یا لد و لم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے نمبر چار و لم یا کلہو کفو ون احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے یعنی اس کائنات میں اس کی ذات جیسا کوئی نہیں جو صفات اس میں ہیں وہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتی اور نہ اس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے برادران اسلام ثابت ہوا کہ اب تک جس نے بھی نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کوہ یہودیوں میں یا ایسائیوں میں یا ہندووں میں سے تھا الگرز جتنے بھی دعویدار آئے وہ سب کے سب مندرجہ باللہ تعریف کے روح سے جھوٹے ثابت ہوئے شریعت میں انہیں ہی دجال کہا گیا ہے صلو اللہ علیہ بیب صل اللہ علیہ محمد امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اعزار ضرور کریں اللہ حافظ